بیٹھئے جواب میں کیا لانتا ہے تو امی کی کام دیکھیں پرانی کافی ہمیں اٹھائی ہوئی ہے آتا ہے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام پیارے بہن بھائیوں کے لئے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالی آپ سب لوگ کو صحت اندرستے والا مجھنگ اطاف فرمائے اور آپ سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو اسی نیگزہ کے ساتھ آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں تو آج کافی دن ہو گئے ہیں اور میں ویکلکل کی کوئی بھی بیڈیو آپ لوگوں سے شہر نہیں کی تو آج میں کچن میں موجود ہوں ٹیم بھی پانچ کا ہو چکا ہے کیونکہ اب دن بڑے ہو گئے ہیں اور کافی شدید گرمی بھی شروع ہو گئی ہے تو آج تو گرمی کا ریکارڈ ہی بس توڑ جائے ایسے لگتے جیسے جون کا منہ ہو بہت زیادہ گرمی آج تو آج پسینہ ایسے لگتا ہے ایسے جیسے پسینہ آیا وہ اور اب تو کچن میں کام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ابھی جانور کا ماشاءاللہ سے ہم نے دو دن نکالا ہے گائے کا کہ پانچ بجے نکالتے ہیں یعنی لوگوں کو دھاس ڈالتے ہیں تو اس کے بعد اور ابھی آج جو ہم ویڈیو ککنگ کریں گے جو بھی آج سالن بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اسے شیئر کریں گے اور ویڈیو آج کے آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور لائک بھی کیا کریں چینل کو ویڈیو کو اور اسے شیئر بھی کیا کریں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اکثر کامٹس کی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مسالہ باکس یہ بھی ہم لے آئی ہیں تو آپ لوگوں نے جیسے کہا تھا کہ آپ سارے ڈب بھی اکٹھے ہوں اور ان میں مسالے رکھے ہوں تو وہ لے لیں تو یہ دیکھیں اس میں الگ الگ سے ہم نے مسالے بھی ڈالے ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کو قریب سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں تقریباً یہ چھے ہیں تو چھے مسالے جو ہیں اس میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ مرچت حلدی اور یہ سوکھا دینے کا پیسٹ تو اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے گرم مسالہ نمک اور یہ اس میں زیرا ہے تو یہ بھی لے اور ساتھ میں چھوٹی چھری بھی لے ہیں یہ ہم تقریباً کافی دن ہو گئے جب ہم شرپنگ کرنے گئے تھے تو تب ہم لے کر آئے تھے لیکن اس دن کے بعد پھر ہم نے کبھی کچن میں کوکنگ کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس بجے سے اور پھر آپ لوگ اسے بھی شیئر نہیں کیا تو آج میں نے سچ آپ لوگ کو بتا دوں پہلے پند کر لیتی جا اس بار پہلے بھی ایک چوری لی تھی جو گرین کلر کی تو آپ لوگ کو اکثر ویڈیو میں دکھایا ہوگا لیکن وہ تیز نہیں تھی تو اس بار ہم خود ہی تھے تو ہم نے چھوڑی تیز جیسے ہوتے ہیں اس کے دیکھیں یہ دانت ہوئیرہ تو وہیز لے کر آئی ہیں بہت زیادہ سخت ہے پہلے دو دن تو ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں کٹا کیونکہ ہاتھ بھی کٹا ہے امی کا میرا تو اب عادت بن گئی ہے ہماری تو مسالہ جے سکتے ہیں میں نے بنا لیا اور دھو بھی لیا ہے تو اب سرنگ بس بناتے ہیں آگ جلا لیتے ہیں ماشارہ سے آگ ہم نے جلا لی ہے اور آج تو آگ جب سے جلائی ہے نا اور بہت سین آنا شروع ہو گیا اب تو آگ پر بیٹھا نہیں جاتا می گرمی ہے آج تو لیکن شام کا کھانا تو بنانا ہوتا ہے کام تو کرنا ہوتا ہے پچھلے بار بھی گرمیں کافی زیادہ تھی تو ٹیپنگ کی ویڈرز بھی میں بناتے رہتی عادت ہو جاتی ہے اب آج پہلے بار پر زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیونکہ پہلے تو تو بھی تنا زیادہ فیل نہیں ہوا تو انشاءاللہ روزی جب سے بنایں گے تو عادت ہو جائے گی اب اس میں ٹیمائٹل داریں گے اور ساتھ ہی یہ کشک مصالے یہ بھی ڈال جائیں گے میں روزی جائیں گے 3.6% 1.2% 2.4% 3.4% 3.4% 1.5% ہمیں سالکتا لگیا ہمیں سکن ڈالیں گے سلام بھی تہرہا ہمیں بلے امی بھی پہنچائی ہے سلام دائیں گے اور یہ کیا ہاتھ میں اٹھایا ہے امی ہے کافی ہے دے گرمی لگی بیٹھی ہے دے تو امی کے کام دیکھیں پرانی کافی امی اٹھائی ہوئی ہے آج اور ہوا کریے کیونکہ یہاں پر تندوری جل رہی ہے آگ آ کر بیٹھے امی بیٹھے گرمی لگتی ہے بہت زیادہ اور یہاں پر کچن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آج جلا کر کام کرنے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کافی شدید گرمی ہے امی ابھی باہر کام کر کھائی ہے تو اس بجے سے ان کو اور بھی زیادہ گرمی لگیتی ہے تو یہ پرانی کافیوں وغیرہ پران کی پڑھی ہوتی ہیں ابھی ہم نے پنچے نہیں لیا جو ہاتھ سے نہ ہوا کرتے رہے کیونکہ ابھی نیو نیو گرمی سٹارٹ ہوئی ہے تو پہرے پچھلے سال ہر سال ویسے لیتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں پھرے تو انشاءاللہ اس سال بھی لیں گے بس دس پر میرا دن پانچے بھی لیں گے تاکہ کچھر میں کوئی کام کریں یا اندر بیٹھے ہوں تو دل کو ہوا کرتے ہیں جو در 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 گرمی میں سے سکنا ہوگی ہے رات کو بھی مچھا رہتا ہے پھر پھرے پھرنے پھارایے پھر 짓 کر رہے ہیں یہ جایسے لگتے ہیں لیکن میں نے نرے سکنا ہو گیا اگر محینہ میں سے ملے بہر پھر ہوج פה اگر اب کی ملہ بھی ملہ بھی لگGenروری کے لیتے ہیں دوسما به ملہ بھی آئیے گیستیل کو سپش سپزتےار کی ٹوٹد اے دا محینہ اور بچانے والدد ش blueprint له ملہ بروجات میرا جن потому اپنیopeändig نپس علی مکni سب نے راج ہمیں باہر سونا ہے امی فرحانسو ایک راب سو چکے ہیں باہر مشہر ہوتا ہے لیکن باہر راب تر بھی ٹھنڈ ہوتی ہے گرمی تو نہیں ہوتی نا رات کو اندر بہت زیادہ گرمی تھی اور مچھر دن پل بھی نیند رہی آئی اور آج تو دن کو ویسے بھی کافی گرمی تھی آپ انشاءاللہ باہری سوئیں گے پانچ چھ امہ جو گرمی کہتے ہیں پھر باہری آج سوئیں گے مچھا رہوتا ہے لیکن پھر ہم رضا ہی ڈال کرتا ہے زیادہ پھر نہیں ہوتا خاند بغیر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے آج رات تک ہوتا ہے اس میں آلوک ڈال دیں جے ابھی ہم نے سالن بنالیا ہے اور امی روٹے لگا رہی ہیں تو مجھے بہت زیادہ گرمی لگی پسین آئی تو کہ میں کافی دیت سے بیٹھی تھی تو میں نے تو اٹھ گئی امی نے کہا چلے آپ چلے جائیں کیونکہ کافی گرمی ہے پسینہ بھی آپ کو آئے بہر آئیں یہاں پر ابھی چھاؤں آگئی ہے اور کچھ ہوا بھی ہلکی ہلکی چلی ہوئی ہے تو پسینہ کچھ اتر جائے اور ابھی چلتے ہیں کھانا بھی کھائیں گے گھر میں ہمیں توہر کھانا کھانا بھی بہت زیادہ مشکیل ہوتا ہے اور اپنی ویڈیو کا یہی پر کریں گے تو آج ہی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو مکمل بات کیا کریں تو ہم روز مرا کی جیسے روٹین ہوتی ہیں وہی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو ہماری گھر کی تو انشاءاللہ جب ہماری باہر کی روٹین بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں کہ کس طرح ہم باہر سوئے گھر میں ہمیس ہوتے ہیں تو رضائی وغیرہ بیس طرح تو سب انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک دن زیادہ شیئر کریں گے تو ویڈیو کے آخر میں میں اپنے تمام پیارے بہن بھائیں کے لئے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت اندرستے والم بھی زندگی تا فرمائے اور آپ سب لوگوں پر اپنا خاص کران فرمائے تو ایک بات گھر میں کے کپڑے تو ہم کافی سارے لے کر آئے ہیں سلائی کے لئے بھیجا ابھی شادی آگی ہے نا تو اس وجہ سے کپڑے سلائی نہیں ہوئے اور ابھی یہ ہمیں سب دیوں والے موٹے کپڑے پہنے ہوئے اور بھی زیادہ گھرمی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو گھر میں کے نیو کپڑے جیسے آپ لوگ بہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک سوٹ میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس بار میں نے کافی سارے سوٹ لیے ہیں گھر میں کے تو آگے بھی عید کے بعد بھی لیں گے پھر تو ملتے ہیں کہ اس نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ تفتہ کے لئے اللہ حافظ